آلیا کو رمبیر کپور سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا کیا فلموں میں آنے سے پہلے لیو سٹوری شروع ہو گئی تھی پہلے ہی ملاقات کہاں ہوئی بولی وڈ کی خوبصورت جوڑی رمبیر کپور اور آلیا بھٹ اپنی بیٹی کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جوڑی کی محبت کا آغاز کب اور کہاں ہوا تھا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ لیو سٹوری شادی سے چند برس پہلے نہیں بلکہ اس وقت شروع ہو گئی تھی جب دونوں نے اداکاری کا آغاز بھی نہیں کیا تھا آلیا بھٹ سے افیر اور شادی سے پہلے رمبیر کپور کا نام دپیکا پارٹکون، قدری ناکیف اور سونم کپور جیسی کئی اداکاروں کے ساتھ جوڑا گیا تھا لیکن پھر رمبیر کی زندگی میں آلیا کی انٹری ہوئی جس کے بعد دونوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا آلیا بھٹ اور امبیر کپور کے افیر کے چرچے اس وقت شروع ہوئے جب دونوں نے دوہزار بائیس میں ریلیز ہونے والے فلم براہم سترا سائن کی تھی خبریں آنے لگیں کہ اس فلم کی شوٹنگ کے وقت سے ہی دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جب آلیا اور امبیر کپور سونم کپور کی شادی میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے پہنچے تو افیر کی خبریں مزید گرم ہو گئیں پھر آلیا کو کپور خاندان کے کئی فیملی فنکشنز میں دیکھا گیا یہی نہیں بلکہ ادھکارہ شہشی کپور اور رشی کپور کی موت کے بعد بھی کپور خاندان کے غم میں شریک نظر آئی تھی یہ دونوں واقعات رمبیر کپور اور آلیا بھٹ کی شادی سے پہلے پیش آئے تھے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمبیر اور آلیا کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آلیا بھٹ نے اپنی پہلی فلم کی ریلیس سے پہلے ہی رمبیر کپور سے اپنی محبت کا انکشاف کر دیا تھا یاد رہے کہ آلیا بھٹ نے سن 2012 میں فلم اسٹوڈنٹ آف دیئر سے بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا تھا ادھکار آلیا بھٹ اپنی پہلی فلم اسٹوڈنٹ آف دیئر کی تشہیر کے لیے ٹی وی شو کافی وید کرن میں شریک ہوئی تھی جہاں انہوں نے کئی بار رمبیر کپور کا نام لے کر اپنی محبت ظاہر کر دی تھی ہوا یوں کہ کرن جہور نے آلیا سے ایک سوال پوچھا کہ آپ اپنی شادی کے لیے کن تین ادھکاروں کو دیکھنا چاہیں گی جس کے جواب میں ادھکار نے سب سے پہلے رمبیر کپور کا نام لیا اور اس کے بعد سلمان خان اور عدیدیہ رائے کپور کا انتخاب کیا کرن جہور نے آلیا بھٹ سے مزید دو سوالات کیے جس کے جواب میں بھی آلیا نے رمبیر کپور کا نام لیا اس میں سے آلیا سے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کس سے شادی کرنا چاہیں گی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آلیا بھٹ پہلی ہی نظر میں رمبیر کپور پر فدہ ہو گئی تھی ان کی محبت کی کہانی نام ور ہدایت کر سنجے لیلہ فنسالی کے سیٹ پر شروع ہوئی تھی جس کا انکشاف خود آلیا بھٹ نے ایک انٹرویو میں کیا تھا دورانے انٹرویو ادھکار نے بتایا تھا کہ میں نے رمبیر کپور کو پہلی بار سن 2005 میں دیکھا تھا اور اس کے بعد مجھے پہلی بار رمبیر پر کرش ہو گیا تھا آلیا نے مزید بتایا کہ جب میں سنجے لیلہ فنسالی کے فلم بلیک کے لیے آرڈیشن دے رہی تھی تو رمبیر وہاں بطور اسسٹنٹ کام کر رہے تھے اور جب انہیں دیکھا تو اپنا دل ہار بیٹھی تھی خیال رہے کہ آلیا اور رمبیر اپریل 2022 میں شادی کے بندھن میں بندھے تھے جس کے بعد 6 نومبر کو اس جوڑی کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے